پریس کانفرنس کی ادایت مجھے چیئرمن پی ٹی آئی نے دیئے کہ کل جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو کچھ ایسی باتیں تھی کچھ ایسے عوامل تھے جو میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز اور پارٹی کے تمام عوض داران تک آپ کی وساطت سے پہنچانے تھے سب سے پہلے میں ملاقات کا عوال آپ کے ساتھ آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا میں پہلی دفعہ جو ہیں کل چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ آٹک جیل میں ملا اور ہماری ملاقات تقریباً ایک گھنٹھا بیس منٹ جاری رہی اس ملاقات میں چیئرمن پی ٹی آئی کو میں نے جو باہر جتنی بھی ڈیولیپمنٹس تھی ملکی یا بین الاقوامی ان سے آگاہ کیا جو کیسز کی اپ ڈیٹ تھی ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا چیئرمن پی ٹی آئی نے پارٹی کے چونکہ میں کچھ زیادہ زیادہ جو ہیں پارٹی کے عوامل سے میرا تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے پارٹی کے حوالے سے بڑی دلچسپی ظاہر کی اور بہت سارے جو ہیں عوامل کے بارے میں اور بہت ساری میٹرز کے بارے میں مجھ سے دریافت کیا میں نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جیل میں جو سیکیورٹی صورتحال تھی جو کھانے پینے کی اور ہیلت کی کنڈیشن تھی ان کا میں نے بلخصوص جائزہ لیا اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل کی کنڈیشن کے حوالے سے جو ہمارے دوست جاتے تھے اور جو ان کی زبانی ہمیں باتیں ملتی تھی تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے آج یہاں پہ تمام پاکستان تحریک انصاف کی ورکرز کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیل میں دن میں ٹو ٹائمز دن کے بارہ بجے اور رات کے آٹھ بجے جو ہیں روز مرہ بنیادوں پہ چیئرمن پی ٹی آئی کی میڈیکل اگزامینیشن ایک ڈاکٹر کرتا ہے اور ان کو دی جانے والی خوراک جو ہیں اس حوالے سے جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے اپنے تہیں جو ان کے ساتھ رویہ برتا گیا ہے اس پہ انہوں نے خوراک اور جو کانے پینے کی اشیاء ہیں ان پہ جو ہیں اتمنان کا اضار کیا انہوں نے جو ہیں اپنے سیل میں جو باتروم کی حالت تھی یا جو پنکے یا کولر کی بات تھی یا جو اس دن میں نے بات کی تھی کہ ان کے سیل میں پانی چلا گیا تھا ٹن جو ہیں گر گیا تھا وہ بھی میں نے چیئرمن پی ٹی آئی سے اور پھر بعد میں جیل اکام سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ دو ایام جو ہیں وہ یکے بعدی گرے بارش ہوئی اور ایک رات جو تھی وہ بلکل تیز ہاندی آئی تھی تو جو سیل ہیں اس کے جو سلاخیں ہیں وہ بلکل اوپن ہیں اور پانی جو ہیں تمام سیلوں میں گیا تھا اور یوں جو ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی جو میٹرس تھی وہ پانی سے شرابور ہوئی تھی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں میں نے پہلی دفعہ جو ہیں ان کو بہت اچھے موڈ میں دیکھا ان کی طبیعت وہ داڑی کے بارے میں باتیں سنی تھی داڑی جو ہیں وہ بلکل شیو کر چکے تھے بڑے تازہ اور بڑے ہی ہینسوم دکھائی دے رہے تھے اور جو انہوں نے باتیں کی وہ بڑے خوش مزاج کل مجھے نظر آئے اور کافی دیر تک جو ہیں انہوں نے گفتگو کو انجائے کیا چیئرمن پی ٹی آئی نے یہ ادایت بھی دی ہیں کہ ان کی جانب سے دو تین کیسیز جو ہیں ان کے جیل میں سہولیات کے لیے یا جم کی جو ایک آلہ ہوتا ہے جس میں کمرے میں اصل میں کوئی ایکسسائزز کر سکتا ہے اس حوالے سے انہوں نے عدالتوں سے اور مجاز و کام سے رجوع کرنے کا کی ادایت دی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام اور بالخصوص پاکستان تحریکی انصاف کے ورکر کیلئے مجھے ایک واضح پیغام دیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ جیل میں جو وہ پابند سلاسل ہیں وہ بہتر ہیں اس قید سے جس سے پاکستان کے عوام جو ہیں گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سب کو بتا دے کہ یہ بقت جو ہیں یہ بقت میں نے استعمال کیا ہیں اپنا تعلق جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مضبوط اور بہتر کرنے میں اور انہوں نے یہ کہا کہ میرے حوصلوں کا گرنا یا میری حمد کا زبال ہونا یہ اس لئے ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ سے اپنی رشتے استوار کر لیتا ہے وہ پھر بندوں کی اوقات نہیں ہوتی ہیں کہ ان کو توڑ سکے ہیں اور یقیناً ان کی باڈی لینگویج ان کی گفتگو وہ ساری جو ہیں اس کی بلند استقامت اور اول العزمی کی اکاسی کر رہی تھی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ ایک عمر پہ شدید برا فروختہ تھے ان کو مجھ سے پہلے جو وزیٹر گئے تھے انہوں نے پرویز خٹک کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آگاہ کیا تھا جس میں پرویز خٹک صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی عادت پہ بدنیتی پر ممنی اور غلط بیانی کرتے ہوئے بے بنیاد الزامات لگائے اور نو مئی کا جو واقعہ ہیں یا واقعات ہیں ان کے تانے بانے چیئرمین پی ٹی آئی سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ میرا خیال تھا کہ پاکستان تحریکی انصاف ان کے ان الزامات کا پہلے سے ہی پریس کانفرنس کے ذریعے جواب دے چکی ہوگی لیکن چونکہ میرے نالج یا نوٹس میں نہیں تھا تو انہوں نے ادائے دی کہ یہ بات بالخطوص جو ہیں پریس کانفرنس میں اس کی امن تردید بھی کرنی ہیں اور ساتھ ہی عوام کو یہ بتانا ہے کہ پرویز خٹک کی پاکستان تحریکی انصاف میں اس کا کردار اور اس کا عمل ایک کٹمل کے مترادف ہیں جس نے ورکرز کا خون چوسا پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں میں وسائل کا استعمال اور عوضو اور سیٹس کی ناجائز تقسیم کی امران خان کی جو گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ یہ بات وہ کافی دل پہ لے چکے تھے اور آج پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے اور بالخصوص چیئرمن امران خان کی جانب سے میں پاکستان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صوبہ خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی ہے جتنی بھی توڑنے کی کوشش کی گئی ہے باقاعدہ آفیس بیئر ارز کو کہا گیا ایم پی ایز سینیٹرز اور ایم این ایز کو مجبور کیا گیا اور یہ ساری کاویشیں کوششیں اور یہ تمام حرکات جو تھی وہ پرویس خٹک کی ماں پہ اس کی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے پاکستان تحریکی انصاف کے ساتھ یہ رویہ جو ہیں اپنائے گیا پرویس خٹک جو ہیں اس کو مضبوط کرنے والے شاید سوچتے ہوں گے کہ گویا یہ خیبر پختنخواہ میں پاکستان تحریکی انصاف کے توڑ کا سبب بن سکے گا خود پرویس خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتی ہوئی یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریکی انصاف کو توڑوں گا آپ سب کو علم ہیں اس کی اپنی صلاحیت گنہ توڑنے کی نہیں ہے اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ واقعی ہیں آپ وہ دکھا دیں کہ وہ گنہ توڑ سکتا ہے جس کے گنے توڑنے کی صلاحیت نہیں ہے اور جو ہر وقت آپ دیکھیں اکے کی نلی کی طرح کڑکڑ کرتا رہتا ہے اور زہری لدوا چھوڑتا ہے اور وہ زہر اس کی تمام باتوں کی ڈائریکشن پاکستان تحریکی انصاف اور عمران خان ہوتا ہے